پہلی چیز تو یہ کہ یہ دیش کے سمویدھان کے خلاف کاؤڑ یاترہ کے دوران آپ نیم پلیٹس لگائیں تو مجھے لگتا ہے ان کو سیدھے سیدھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنا دھرم لکھ دیں باہر نام کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ان کی منشاہ تو یہی پہلے آپ کچن میں گھس جاتے تھے لوگوں کے کہ کون کیا کھائے گا یہ تیہ کریں گے اب کون کس سے کیا خریدے گا کیا بیچے گا یہ آپ تیہ کریں گے تو یہ تانہ شاہی ہے یہ دیش کی جو لوگ تنتر ہے اس کی ہتیا ہے سیدھے سیدھے اور جو سب سے بڑا ان کا مددہ یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو ان کی دودشہ ہوئی ہے اس کے لیے یہ لوگوں کے اندر دھارمک اتیجنا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں نفرت کے یہ بیچ بھارتی جنتہ پاٹی کو ہے ہمارے ساتھ ہیں بات کرنے کے لیے سمیہ آرانال جیو سماجوادی پاٹی گراشتی پروکتا ہے کامورڈ یاترہ کو لے کر کے جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کو لے کر کے ہم بات کریں گے اب ہم جس طریقے سے اترابدر سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کامورڈ جو مارگ ہے اس مارگ پہ جو بھی ٹھیلے والے ہیں ڈھابے والے ہیں دکاندار ہیں ان کو اپنی نیمپلیٹ لگانی پڑے گی کسے دیکھتے ہیں اس کو ایک طرف جہاں بھارتی جنتہ پاٹی بے روزگاروں کو روزگار نہیں دے پا رہی ہے اس کی ان کو ندامت ہونے کے بجائے جو لوگ روزگار کے لیے نکل رہے ہیں ریوڑی والے ڈھےلے والے ڈھابے چھوٹے دکاندار ان کے اوپر یہ فرمان جاری کرنا کہ کامورڈ یاترہ کے دوران آپ نیمپلیٹس لگائیں تو مجھے لگتا ہے ان کو سیدھے سیدھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنا دھرم لکھ دیں باہر نام کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ان کی منشاہ تو یہی ہے اور مکھے منتری کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے جو راشتر نتت ہے انہوں نے جو فرمان جاری کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس کی یہ پوری پوری ابھیلنا ہے اس کی تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ دیش کے سمیدھان کے خلاف ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت دیش میں بے روزگاری کی تراصدی آئی ہوئی ہو اس وقت میں آپ روزگار کے لیے لوگوں کو چنیت کریں گے اور یہ تیہ آپ کریں گے کہ کس کو کس سے سامان خریدنا ہے پہلے آپ کچن میں گھس جاتے تھے لوگوں کے کون کیا کھائے گا یہ تیہ کریں گے اب کون کس سے کیا خریدے گا کیا بیچے گا یہ آپ تیہ کریں گے تو یہ تانہ شاہی ہے یہ دیش کی جو لوگ تنتر ہے اس کی ہتیا ہے سیدھے سیدھے اور جو سب سے بڑا ان کا مدہ یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو ان کی دودشہ ہوئی ہے اس کے لیے یہ لوگوں کے اندر دھارمک اتیجنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید دھارم کی سکتیجنہ سے ہم پھر واپس بہت بڑے مارجن سے جیتیں گے اور کچھ ہوگا لیکن اس ٹریلر جو دوہزار چوبیس میں خاص کر اتر پردیش میں جنتہ نے دکھایا ہے ستائیس میں ان کا سوپڑا پوری طریقے سے صاف ہونے والا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ دھرم برشت نہ ہو لوگ یہ ہندو دھرم دیوی کے نام ہوتل کھول لیتے ہیں مسلمین سماس کے لوگ دیکھیں یہ میں اس کو بھی صحیح مانتی ہوں کیونکہ جیسے مسلمانوں میں ہیں ہمارے ایک بندش ہے منڈیٹری ہے ہمارے لئے حلال گوشت کھانا تو اس میں سبزی والے پھل والے ریوڑی والے ان سب لوگوں کے اوپر فرمان جاری کرنے کی پہلی چیز تو کیا ضرورت ہے لکھنوں کے اندر پچھلے دنوں میں ایک ریسٹران میں ہی بڑا خوبصورت نام ہے اس کا عربی سٹائل کا اس میں گئی اور پتہ چلا وہاں کے مالک ایک جو ہے وہ سردار ہے یہ ساری چیزیں آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں لیکن کعوری آترا کے دوران آپ یہ بول سکتے تھے کہ آپ اپنے باہر یہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ حلال ملتا ہے میٹ ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے یا پیور ویج ہے یا نون ویج بھی ملتا ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا لیکن اس میں یہ کہنا کہ آپ اپنا نام لکھیں اور پھر ایک دھرم کے لوگ اسی دھرم کے لوگوں سے سمان خرید ہے تو یہ آپس میں ویمنت سے پیدا کرنا مجھے نہیں لگتا ہے اس دیش کی سنسکرتی پہ شعبہ دیتا ہے یہ دیش ملجل کے رہنے کی جگہ ہے اور اس میں نفرت کے یہ بیچ بھارتی جنتہ پارٹی پہ رہی ہے آپ سیدھا سیدھا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دھرم کو تارید کیا جا رہا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کود ہی بتائیے کیونکہ جب اتنی بڑی جنسنکھیا میں یہاں پہ دوسرے دھرم کے لوگ بھی رہ رہے ہیں تو اس میں بہت ساری جگہ ہوں گی جہاں پر اور بہت ساری علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ چلے جائیں تو سب مسلم کی ہی بیلٹ ہے بہت ساری جگہ ایسی ہے تو اب وہاں پر کیا کریں گے وہ کعور کے جو یاتری ہیں وہ تو دھرم کے لیے نکلے ہیں بچارے اب ان کو آپ نے یہ بول دیا تو یہ ساری چیزوں سے بہتر یہ تھا کہ آپ کعوریوں کے لیے سپیشل سسٹم بناتے روزگار دینے کے بجے لوگوں کے روزگار چھینے کی بات ایک اور یہ سیاسیم کہ سکتے ہیں ایک شگوفہ ہے میں نے کہا تو دھار میں کوئی تیجنا یہ جاگرت کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے اندر اور جس کا یہ غلط استعمال کرتے آئیں تو بس یہ شگوفے ہیں یہ اپنی ہار کا خامیازہ دکھانا چاہتے ہیں اور یہ ٹھیک رہ پوڑنا چاہ رہے ہیں دوسروں کے اوپر جبکہ ان کی ہار ان کی اپنی فیلیر ہے فیلیر آف گورنمنٹ ہے جس طریقے سے انہوں نے لوگوں سے جتنے وعدے کیے تھے پندرہ لاکھ کے وعدے سے لے کر کے وہ سیلنڈر آیا پھر اناج کے نام پہ وہ کیا دے رہے ہیں کنکر پتھر لوگ کھا رہے ہیں سب کو پتا ہے لیکن سب لوگ نے برداشت کیا یہ سوچ کر کے کہ چلو ایک رام راجی لے کر کے آئیں گے لیکن اسی آیودھیہ سے ان کو موں کی کھانی پڑی کیوں کھانی پڑی کیونکہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھیجی وہاں کی غریب جنتہ کو پریشان کیا وہاں پہ بڑے بڑے بہو منزلہ ہوتیلز میں وہی کے لوکلائٹس کو نوکری یہ کہہ کر کے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کو یہاں فورت کلاس میں رکھا جائے گا باہر سے لوگ آئیں گے تو جہاں پر بڑے بڑے بزنسمن سرکار کی نیتیاں تیہ کریں گے وہاں پہ یہی حشر ہونا والا ہے جو یہ نیم بنایا جا رہا ہے جو اس طریقے کے نیم تھوپے جا رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہیں اور ایک بسیس سمدائے کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری طریقے سے گلت ہے ایک سگوپہ ہے جو بلکل لاغو نہیں ہونا چاہیے پڑا جی شاہدو لوگ مدھ ہندی